نازیہ جی ایک بار بتائیے دیکھیں آپ ادھی وقتہ بھی ہیں آپ ادھی وقتہ بھی ہیں آپ مسلم بھی ہیں اور ازدودین اویسی جی کو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی بیریسٹر ہیں وہ بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ مسلمانوں کی بات کرتے آئے ہیں کئی بار کانونوں کو لے کر ایسے کہتے ہیں کہ اس سے مسلم جو جنتا ہے ان کا بھلا نہیں ہوگا لیکن آپ بتائیے کہ ایسا پکچک کیوں ہے کیوں وہاں بھروت کیا جا رہا ہے تو میں نے ان کے دوھرے رنگ پو دیکھا ہے اور گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی وہ رنگ بتلتے ہیں دیکھیں آپ سدودین اویسی جی کو زیادہ پرابلم اور زیادہ دکھ اور درد سیکشن 150 کے بارے میں جو بات ہوئی یہ پارلیمنٹ کے اندر کن اس پر ہو رہی ہے کیونکہ بھڑکاؤ بھاشن پر تین سے سات سال کی سزا مقرر کر دی گئی ہے اور ایسا دندیٹ اویسی تھی اس چیز میں اتنے ماہر ہے کہ مسلمانوں کو اتنا بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں کہ اب یہ جو 130 دھارہ ان پر لگے گی یا بنگال میں آ جائیے اور ایت کی نماز میں جس طرح سے ممتہ بینیر جی بھڑکاؤ بھاشن دیتی ہیں ان پر بھی 150 کی دھارہ لگ جائے گی تو اس لیے یہ پوری اب تک 26 کی ٹیم بہت آگ بھگولہ ہو گئی ہے دیکھیں ہم سب کو پتا ہے انڈیا لاؤ جو ہے وہ اب تک فالو کر رہا تھا انگلیش لوگ ایویڈنس ایکٹ میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو یوکے کے لوگ کو فالو کر رہی تھی کئی ایسے سیکشنز ہیں جو یوزلیس تھے اس کو امنٹ کیا گیا ہے اگر 376 میں کلاؤس 3 لگا کر کے سزا سزا کو 10 سال سے بڑھا کر کے 20 سال کر دی گئی ہے تو اس میں پرابلم کہاں پر آتا ہے چارشیٹ کو 90 ڈیز میں سممیٹ کرنی کی بات کہی گئی ہے اور 60 ڈیز میں ورڈک سنانی کی بات کہی گئی ہے تو اس میں پرابلم کہاں سے آتا ہے فورنسک ٹیسٹ کو بہت زیادہ ویلیوبیل بتایا گیا ہے کہ تین سال سے ادھکتر اگر سزا ہو رہی ہے کسی کرمنل کو تو اس پر فورنسک ٹیسٹ اور ویڈیو سٹیٹمنٹ 164 کا سٹیٹمنٹ لاغو ہونا چاہیے تو اس میں غلط کہاں سے آ رہا ہے اچھا نازیہ جی آپ اتنی لبی ڈیٹیل میں بتا رہی ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں نازیہ جی آپ ڈیٹیل میں بتا رہی ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو دانس جی ہیں وہ نوٹ بھی نہیں کر رہے ہیں تو بھول جائیں گے تو ذرہ ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں بتا دیجئے دانس جی یہاں پر جو اسپیسیفک کس چیز کا ویروت آپ کر رہے ہیں یہ ان کانونوں میں دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دراصل جو بہن نازیہ جو ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ اصددنیویس صاحب سے پرہید ہونا ٹھیک ہے لیکن وہ اس باشا بھی بھول جاتی ہیں کہ ایک میمبر آف پارلیمنٹ کے لیے تھوڑا سا تحضیلیم سے ہم بات کر لیں پسند نہ کرتی ہوں اور بات ہے اچھی بات انڈرمین مت کریں 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 میں اپنی بات ختم کرنا اپمان کرنا ٹھیک ہے راحل گاندی فلائن کیس کی ہے اس پر کچھ بولیے سنیے آپ ادھی بکتہ ہیں اور آپ مجھے ٹپڑیاں کر رہے ہیں یہ کیا اچھی بات ہے نازیہ جی پوائنٹ پوچھ لیتے ہیں کہاں ویروت ہے کہاں دیکھا تو انہیں نازیہ جی کو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سنیے 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 ہوم مینشن صاحب نے اپنی بات رکھی اسد صاحب نے اپنی بات رکھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا ویروت بھی مت کریے تو یہ بھی نہ کریں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو سوال یہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے ترک رکھے جن چیزوں سے لے کر پرابلم ہو اور جاہے اس میں راجدرو کی بات ہو یا نئے سیکشن کی بات ہو سن لیجیے میں ختم کر دوں اس کے بعد آپ اپنی بات رکھیں تب سمجھ میں آتا ہے یہ ساری ایسے 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 ڈیویٹ نہیں ہوگی مانشن جی ایسے ڈیویٹ نہیں ہوگی ایسے ڈیویٹ نہیں ہوگی نہیں جانی جی کچھ لوگ یہاں پر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ راجدرو راجدرو قانون کی جو بات کی جاری ہے ختم کرنے کی آپ اس بات کا ویروت کر رہے ہیں یا پھر اپنی پہچان چھپا کر کسی سے سنبند بنانا یا پھر دباب ڈالنا اس پر سکت سجا کی بات کی جاری ہے اس کا آپ ویروت کر رہی ہے بتائیے سنیے میری بات سنیے کیا پہچان چھپا کے کچھ کام کرنا کیا آپ سے پہلے نہیں ہے میں آپ کو ایک بات سن لیجئے سن لیجئے میرا نام اگر دانش قریشی بیٹھ جاتا ہوں تو یہ کتنی دیر سسٹین کر سکے گا یہ بتائیے کتنی دیر سسٹین کر سکے گا لیکن جس طریقے کی پولٹکس کی جاری ہے اس پر اس طرح نہیں ہوگا اس کو اپراد گوست ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے یہ سیدھا سوال ہے یہ سیدھا سوال ہے بتائیے نا پہچان چھپا کر کسے سمبند بنانا ہے یہ سیدھا سوال آپ کرائم ہے کی نہیں ہے آپ جو بہن ہیں ان کو کہیے آپ اپنے چم پہ بولیے گا کم سے کم دوسرے دانش جی پہلے اس پر کلیر کر کے یہ بتا دیجئے کیا یہ ہونا چاہیے کیا یہ ہونا چاہیے کیا جو جو یہاں پر دھرم چھپا کر کوئی سمبند بناتا ہے اپنی پہچان چھپا کر سمبند بناتا ہے اس پر سکت سدا کی اگر بات کی جارہی ہے تو دیکھئے سنیے پہچان چھپا کر کوئی آدمی نہ سمبند بنا سکتا ہے نہ شادی بنا سکتا ہے سنیے میں آپ کو ایک بات پھلتا ہوں کئی بار آپ لوگوں کی طرف سے یہ آروپ لگائے گئے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کو فسایا جا رہا ہے کئی بار آپ لوگوں کی طرف سے یہ آروپ لگائے گئے ہیں آپ اپنے تم میں بولی گا نادیا جی یہ آروپ لگائے گئے ہیں میں اسی لیے بول رہا ہوں یہ آروپ لگائے گئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو سارا پولیٹکس ہے وہی تو یہ ہے باقی منت آپ کو بتا جی اگر اپنا نام چھپا کیا ہوں میں اگر اپنی آئیڈیٹی چھپا کیا ہوں تو میں کتنی دیر سسٹین کر سکوں لیکن چھپا کیوں رہے ہیں کتنی دیر سسٹین والی بات لیکن چھپا کیوں رہے ہیں اگر آپ چھپا رہے ہیں تو آپ کے مند میں پاپ ہے آپ اپرات کر رہے ہیں crime کر رہے ہیں سنیے تو کہاں کیا اپرات کر رہے ہیں بلا بازے کی بلا فال تو مکواز کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے شادی کے لیے جانا میرے ریجسٹر آفیس جاؤں گا دانیج جی اوویسی جی تو گصہ ہوتے ہیں آپ بھی ہو رہے ہیں آس تو چنیے سنیے ریجسٹر آفیس میں جاؤں گا میرے ساتھ میں اگر کوئی میرا میل ہے یا فی میل پارٹنر ہے کہاں بات کر رہے ہیں کتنے سیرستادے لوگوں کو ایسے پھسایا جاتا ہے کتنے ایکزامپل آپ کے سامنے ہیں آپ بھی جانتے ہیں لیکن آج آپ ویروت کرنا ہے تو ویروت کرنا ہے لائل جنڈا دکھانا ہے تو لائل جنڈا دکھانا ہے چارو پرگیا جی بولیے